ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے رحان القادری ہے ممبئی سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اثر کی نماز کے بعد قضا پڑھنے چلے چاہیں تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے گناہ کا اظہار نہ ہو ایک عالم صاحب نے ایسا کہا ہے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص قضا عمری پڑھنا چاہے تو وہ قضا عمری پڑھ سکتا ہے لیکن مغرب سے بیس منٹ پہلے تک ہی پڑھے یعنی قضا عمری جو ہے اثر کی نماز کے بعد اگر کوئی پڑھے تو وہ تنہائی میں پڑھے یا ایسی جگہ پہ پڑھے کہ جہاں پہ لوگ نہ ہو اگر وہ مسجد ہی میں پڑھنا چاہتا ہے اور اثر کے بعد سبھی لوگ چلے جائیں گے مسجد سے اور وہ مسجد کے ایسی دیوار کی آڑ میں کھڑا ہوگا کہ جہاں لوگوں کے سامنے نظر نہیں پڑھے گی تو وہاں بھی پڑھ سکتا ہے لیکن کیونکہ اثر کے بعد کوئی اور نماز ہوتی نہیں اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی اور نماز ہی آئیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھے یا مسجد کے ایسے دوسرے فلور پہ جا کے پڑھ لے یا پھر مسجد کے ایسی آڑ میں پڑھے کہ جہاں کسی کی نظر لوگوں میں نہ پڑھے اور یہ نماز مغرب سے 20 منٹ پہلے تک ہی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے تو اثر کے بعد قضا عمری پڑھنا یہ بھی جائز ہے اور گھر میں پڑھنا یہ بھی جائز ہے اور مسجد خالی ہو کسی کے آنے کا امکان بھی نہ ہو وہاں بھی تنہائی تو مسجد میں بھی قضا عمری پڑھنا یہ بھی جائز ہے باقی قضا عمری کیسے نکالتے ہیں کب کب نہیں پڑھنی چاہیے ان ساری تفصیل جو ہے میں نے دو ویڈیو میں بنا دی ہے آپ یہ لپے ٹائپ کریں گے سکندر وارسی about قضا عمری نماز تو آپ کو وہ دونوں پارٹ مل جائیں گے پہلا اور دوسرا دونوں پارٹ کو دیکھ لیں گے تو اس کے اندر آپ کے سارے اور بھی دوسرے مسائل جو لوگ نئے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے اور بھی مسائل قضا عمری کے تعلق سے حل ہو جائیں گے تو اگر آپ کو جاننا ہے کہ قضا عمری میں حساب کیسے نکالتے ہیں ہماری کتنی قضا ہو گئی کتنی باقی ہیں وہ سب نماز کی کس طرح سے گناہ بھاگ ہوگی تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سکندر وارسی about قضا عمری پرانوار بنایا